دوستو آج کی ہماری جانکاری رہنے والی ہے واد ویواد کلے کے کیونکہ بھائی آج کل ہمارے دیس میں کچھ خان پین کے استیتی ہے یا پھر کچھ ہمارے دماغ میں ہی گرمی اتنی زیادہ ہے کہ واد ویواد ہونے میں سمیں نہیں لگتا ہے اور یہاں تک تو چلو بعد کچھ ہے بھی کہ لڑائی جھگڑا ہوا وہ سلٹ گیا پرانتو بعد خون خرابے تک جانا اور اس کے بعد کوٹ کچہری تک جانا اور اس کے بعد جیل کی یادرہ بھی کرنا اور لمبے سمیں تک اس طرح کے مسئلوں میں اُلجھے رہنا ایسا کیوں ہوتا ہے کن کارنوں سے ہوتا ہے کچھ یوہا بھرک کے بچے ایسے ہیں جو کچھ ایسے لوگوں سے پربھاوی تو ہو جاتے ہیں جو اس طرح کے کاریوں میں سن لگن رہتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا گناہ سے کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں ہوتا ہے پرانتو پھر بھی وہ کوٹ کچیڑی کے کاریوں میں فس جاتے ہیں اور اندر کی یادرہ بھی ان کو کرنی پڑتی ہے کچھ ایسے نوجوان جن کا ویوہ ہوتا ہے ویوہ کے بعد اس طرح کی پرستیتیاں بن جاتے ہیں کہ دونوں کے ویچار نہیں ملتے ہیں اور لمبے سمیں تک کوٹ کچیڑی میں اٹھ کے رہتے ہیں سکھ کیوں ہوتا ہے کن کارنوں سے ہوتا ہے آج کی ہماری چرچہ اسی وشے پر رہے گی کون سے ایسے گرہ ہوتے ہیں جو آپ کے زیون کو اس طرح سے پربھاویت کرتے ہیں اور کیا نیوارن کرنا چاہیے آج کی چرچہ اسی وشے پر رہنے والی ہے وشے پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کا انسو منسرما آپ سب کا آپ کے اپنے چینل جوتس سادنا کندر یوٹوب انسٹاگرام فیس بک پر سواغت ہے ہاردیک اب نمدن ہے اگرے نمیدن نئے ہیں چینل کو سسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا کومنٹ میں جے گوھو ماتاگی جے بھارت ماتاگی ہے اور اس کا پالن ہمیں ضرور کرنا چاہیے چلیے وشے پر آگے بڑھتے ہیں دوستو اس طرح کی ستیتی کو جب ہمارے زیمن میں آتی ہے کہ ہم بار بار لڑائی جھگڑوں سے بچنا بھی چاہتے ہیں پرنتو پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا کارن بنتا ہے کہ ہم جو ہے ایسے کاریوں میں پھس جاتے ہیں چوٹ بھی لگتی ہے سامنے والے کو بھی لگتی ہے سامنے والے کا بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے ہمارا بھی ہوتا ہے اور مانسک پریشانیاں بھی بنتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے دوستو اس وشے کے حق دار آپ کے کنڈلی میں دو گرہ مانے گے ہیں ایک منگل دوسرا راہو منگل گرہ کے اگر بات کی جائے تو کرک سترو راسی کے مانے جاتے ہیں منگل یعنی کہ یہاں پر منگل کی استیتی اچھی نہیں مانے گے مکر کی اچھی یہاں پر یعنی منگل بیٹھ جائے تو پروپرٹی اور دھن سے سمپند کر دیتا ہے اور آپ کا دماغ ٹیکنکل اگر ایک بات کی جائے تو کسی وگیانک سے کم نہیں ہوتا ہے جس کا منگل مکر کا ہوتا ہے اور کرک کا منگل بلکل اس کے وپریت ہو جاتا ہے واد ویواد پیدا کرتا ہے بھائیوں کے ساتھ جھگڑا بن جاتا ہے لمبے سمیتک پروپرٹی کو لے کے کوٹ کچیڑے میں ویواد بنا رہتا ہے ریشتوں کے پرتی جو پیار پریم ہے وہ سب نسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ ویوائک زیون والوں میں بھی اس کا پورا یوگدان ہوتا ہے کوٹ کچیڑی میں فسے رہتے ہیں یوہا ورکے جو ہیں کیونکہ یہ دوستو تب اپنا زیادہ پربھاو آپ کے زیون میں درشاتے گرہ جب ان کی دشا یا انتر دشا یا پر انتر دشا اس کے علاوہ ویسے بھی آپ کی کنڈلی میں منگل کا راہو کا پربھاو رہے گا کیونکہ آپ کی کنڈلی میں نوگ رہے کی بڑی بھومی کا پرانتو تانڈو تب زیادہ ہوتا ہے جب ان کی دشا آپ کے زیون میں پرارم ہوتی ہیں کیونکہ آپ بھی سوچنے کو مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس سے پہلے تو کچھ ایسا نہیں تھا پرانتو اس ڈیٹ سے یا پھر اس مہنے سے میرا زیون تو دوا ہی ہو گیا ہے تو یہ آپ کی کنڈلی میں بیٹھا ہوا منگل اور یدی منگل کے ساتھ راہو بیٹھ جائے کیونکہ واد بیواد کا گرہ راہو بھی مانا جاتا ہے اور راہو کا بھی پربھاو آپ کے زیون میں واد بیواد کو پیدا کرتا ہے پرانتو جب یہ دونوں گرہ ایک ساتھ آپ کی کنڈلی میں بیٹھتے ہیں منگل اور راہو تو یہ بڑا گمبھیر پرنام آپ کے زیون میں درشاتے ہیں پر نربھر بھی یہ بھی کرتا ہے کہ ان دونوں گرہوں کی ستیتی کیا ہے کیونکہ راہو مکتن کا امچ کا اور دھنو راسی کا نیچہ تھا سترو راسی کا ہے اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کی کنڈلی میں برہس پتی کی ستان پر بیٹھے ہوئے کیسے ستیتی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سبی ستیتیاں آپ کی کنڈلی میں آنے والے واد ویواد کو جنم بھی دیتی ہیں اور اس کا نپٹارہ کرنے کی بھی شامرثہ رکھتی ہیں پر نربھر کرتا ہے دوستو کہ آپ کی کنڈلی میں کونسا گرہ کس تیتی میں بیٹھا ہوئے راہو منگل برہس پتی کس گرہ سے پیڑی تہر کیا نیوارن ہونا چاہیے یدی آپ اس طرح کی پریشانیوں سے ہتیادک پریشان ہیں تو آپ کسی اچھے یوگ برہامن سے آپ اپنے کنڈلی کا ویسلیشن ضرور کروائیے گا کیونکہ آپ کی لمبے سمیتک چلنے والی پریشانی آپ کی سوج بودھ سے پہلے بھی تل سکتی ہے اور اس کا نیوارن بھی ہو سکتا ہے پر نربھر یہ ہے کہ آپ کو بتانے والا آپ کی کنڈلی کا گیان اس کو سمپورن گیان ہے بھی یا نہیں ہے تو یدی آپ بیٹھا ہوا منگل راہو ہو سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایسی پرستیتیوں میں یدی آپ کوٹ کچیڑی سے گرے ہوئے پتی پتنے کے کسی جھگڑے کو لے کے آپ نپٹانا چاہتے ہیں یا پھر آپ گھر بسانا چاہتے ہیں پرنطو پھر بھی ستیتی جو ہے جرور پا سکتے ہیں کیونکہ ایسی کوئی چیز نہیں جو ہم سنسار میں اپنے ساتھ لے کے آئے ہوں اور ایسا کوئی دھن ایسی کوئی وستو ہے ہی نہیں جو ہم لے کے جائیں تو جو واد ویواد جو سکھ شانتی کی بل یہی پر رہنے والے ہیں تو حل بھی ان کا یہی پر ہے سوسائیڈ یا پھر کسی کا مرر کرنا کوئی سمجھ سیلوشن نہیں ہے تو کرپا آپ اپنے جیون میں سمجھ داری کے ساتھ اس طرح کے واد ویواد سے بچنے کا پریاس پہلے کیجئے گا پھر اگر اگر اُلج گئے ہیں گلت قدم اٹھائیے گا نہ کسی کو اٹھانے دیجئے گا بات کرتے ہیں نیوارن کی یا دی دوستو آپ کوٹ کچیڑی کے کاریوں سے اپتہ دیکھ بچ لیتر بہت زیادہ پریاس کرنے پر بھی سیلوشن نہیں مل رہا بات کرتے ہیں اپائے کی تو دوستو یا دی پیپل کے راہو کو بھی شان کر سکتے ہیں اور منگل کی کروڑ درشتی کو بھی شان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گرہ ستیتیا نو سار مک کنگلی کی جان کروا کر آپ مونگ رتن سو آٹھ رتی میں چھوٹی سے اگلی والی اگلی دھارن کر کے بھی تام بھی کندر آپ اپنی سمجھ شاہوں کا نبارن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو بات کی جائے تو ہانمان چالی سا ایک بڑا آموگ سستر ہے اس کا بھی ڈیلی پرتی دن سات بار سووہ سات بار شام کو پارٹ کر کے آپ بڑے سے بڑے مسئلے کا سلوسن نکال سکتے ہیں نراز مت ہو یہ خوش رہی گا جانکاری کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائی جائے گو مات کی ضرور لکھے گا ضرور مندوں کی مدد کر گا اور ہم آپ کی سیوہ میں تطپر رہیں ایسی جانکاری کے لیے آپ کومنٹ میں ضرور بتائی گا اور آپ کیا جان نا چاہتے